فیصلے کی گھڑی آن پہنچی قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ آج ہوگی اہم ترین اور ہنگامہ خیز جلا ساڑھے گیارہ بجے ہوگا حکومت نے حکمت اعملی تبدیل کر لی تمام ارکان ایوان میں آئیں گے اوپوزیشن بھی ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے پورا اعتماد تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ میں رکاوٹ کا خدشہ شہر اقتدار میں سیکیورٹی ہائی لڈ ریڈ زون جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی پہنچ گئے ریڈ زون میں کارکنوں کے داخلے پر پابندی اسلامباد میں دو روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری بند ہوگی آج میٹرو بس سروس بھی بند رہے گی وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے آہاتے میں رینجرز تائنات کر دی گئی مارگلا روڈ پر پارلیمنٹیرینز کے لیے الیدہ الیدہ لیند بنا دی گئی قومی اسمبلی کا عملہ چیکنگ کے بعد ارکان اسمبلی کو اندر جانے کی اجازت دے گا مہمانوں کو لانے کی اجازت نہیں وزیراعظم ہاؤس کے باہر بھی رینجرز اور ایف سی تائنات ایسے لگ رہا ہے آپ مجھے الویدہ کہنے آئے ہیں وزیراعظم کارکار پارلیمنٹ کے اجاز میں اجازت میں اجازت بولے گھبرانا نہیں ہے آخری گین تک لڑوں گا پارٹی غدار اور مفاد پرستوں سے پاک ہو گئی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اب ان کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی آخری گین تک کرپ ٹولے کا مقابلہ کروں گا سازش میرے خلاف نہیں قوم کے خلاف ہوئی ہے مریم نواز نے امران خان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ٹویٹ میں لکھا تشدد کا سہرہ لینے والوں کو پکڑا جائے امران خان پر اشتیال انگیزی اور بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور ہوگا پارلمان کی ووٹوں سے جو فیصلہ کل ہونا ہے انشاءاللہ آپ اس کو سیبوٹائج کرنے کے لیے جو تشدد ہواریوں کو اکسانے پر جو توانائیہ ضائع کر رہے ہیں اس کا آپ کو شکست کھانے کے بعد جواب دینا ہو گئے آئین سے ٹکرا رہے ہیں لوگوں کو اکسا رہے ہیں شکست کھانے کے بعد جواب دینا پڑے گا شہباز شریف کی وزیراعظم امران خان پر سخت تنقید بولے انہوں نے بھکاری والی بات پہلی بار نہیں کی معاشی طور پر محکوم قوم کی سیاسی ازادی بیمانی ہے عزت اور وقار سے جینے کے لیے کشکول توڑنا ہوگا رمضان میں شیطان بن ہو جاتا ہے تو کل انشاءاللہ تعالی بنی گالا کا شیطان کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں امران خان تصادم چاہتے ہیں آئینی عمل کو ثبوتاز کرنا چاہتے ہیں تصادم ہوا تو اثر پاکستان کے مستقبل پر پڑے گا بلاول پھٹو نے قبردار کر دیا بولے امران خان سپورٹسمن سپیرٹ دکھائیں اوپوزیشن اصلاحات کے بعد الیکشن کی طرف جائے گی آپ اگر اس کو خراب کریں یا ڈیلے کریں یا ڈیس آرڈر کریئٹ کریں یا گریو ڈیس آرڈر کریئٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس سے کیا ملے گا آپ چند دن آگے لے جائیں گے اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں اب جانا جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے تو پھر عزت کے ساتھ آنر کے ساتھ جانے کی کوشش کریں یہ جانے کا طریقہ چیخیں مارنا زمین پر لیٹ جانا کپڑے مہلے کر لینا اپنے کپڑے پھاڑنا دوسروں کے گریبان پھاڑنے کی کوشش کرنا یہ عمران خان صاحب آپ کو بینیفٹ نہیں کریں عمران خان کا رویہ آمیرانہ اور غاسبانہ ہے مسلم نیگنون کے رہنما ساد رفیق کہتے ہیں ہم پرامن رہیں گے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل مکمل کروائیں گے پی ٹی آئی ارکان اسیمبلی ریاست کی سالمیت اور جمہوریت کو دعو پر نہ لگائیں حکومت چاہتی ہے انتخابی عمل ملتوی کروا دے اب تک ایسا فاؤل کرتا کپتان نہیں دیکھا وزیراعظم قومی سمڈے کے قوائد سے بھی ناوقعی ہیں سپیکر بمقابلہ قائد حضب اختلاف تقتلہ ہور پر کون بیٹھے گا فیصلہ آج ہو جائے گا متحدہ اپوزیشن کے وزیراعظم پنجاب کے نامزد امیدوار حمزہ شہباز کی عبدالعلیم خان سے ملقات علیم خان نے حمایت کا اعلان کر دیا دونوں رہنماوں کے درمیان آج ہونے والے الیکشن سے متعلق باتشیت ہوئی ترین گروپ بھی نون لیگ کا حمی بن گیا حمزہ شہباز نے کہا علیم خان اور ترین گروپ ہمارے ساتھ ہے فتح اپوزیشن کی نہیں عوام کی ہوگی شہباز شریف کی رہائشگاہ پر نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا ازلاس پیپلز پارٹی جہنگیر ترین اور علیم خان گروپ سمیت اتحادیوں کی شرکت نون لیگ نے دو سو پانچ حرکان کی حمایت کا دعویٰ کر دیا پنجاب میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے حکمران اتحاد کو جھٹکا ایک اور ووٹ کم ہو گیا تحریک انصاف کے ام پی اے چودری مسود نے استیفہ دے دیا یہ روشنیوں کا شہر دو پارا ٹارگیٹ ایمرز کا شہر نہیں بک سکتا اب جو کچھ ہوتے جا رہا ہے کراچی نے آپ کو چند سیٹے دے دی اگلی دفعہ زیرو جوٹی کی سند اسمبلی میں قائدے حزبِ خداف حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ روشنیوں کے شہر کو دوبارہ ٹارگٹ کلرز کا شہر نہیں بننے دیں گے تحریک انصاف نے کراچی میں چار منار چورنگی پر دھرنا ختم کر دیا کراچی کے صدر بلال غفار کا اعلان آج رات گیارہ بجے تمام کارکنان آئشہ منزل پر جمع ہوں گے